ہیلو فرنس ویلکم بیک تو تا چینل تو اس ویڈیو ہمیں سیکھیں گے کس طرح جو آپ کے پاس دو لوپ ہے اس کی سکیلز الگ الگ ہے اس کو آپس میں کس طرح سے فٹ بٹھا سکتے ہیں آپس میں میچ کر سکتے ہیں تو کافی لوگوں نے میرے کو کمنٹ کیے تھے تو ویڈیو آ چکی ہے تو ویڈیو کو پوری ضرور دیکھنا مست ہونے والی ہے تو باتیں کم کام زیادہ چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس دو لوپس ہے پہلے والی لوپ کی جو کی ہے وہ ہے ای مائنر تو دوسرے والی کی ہے ڈی شارپ میجر تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں میچ کرنے کے لئے مان لو کی آپ کی جو سانگ کی کی ہے پروجیکٹ کی کی ہے وہ ہے ای مائنر ہم نے مان لیا ٹھیک ہے اوپر والا نیچے ہے ڈی شارپ میجر پہ لوپ ٹھیک ہے تو اس کو آپس میں میچ کس طرح کریں تو کیا کرتے ہیں کافی لوگ کیا گلتی کرتے ہیں جیسے کی ای مائنر ہے ہماری سکیل مان لو نیچے والا ڈی شارپ میجر پہ نیچے والے کو کس طرح میچ کریں گے اوپر والے کے ساتھ آپ اس طرح سے میچ کرتے ہو D شارپ کو لے جائیں گے ایک اوپر E پہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں سے 100 سینٹ اوپر کر لوگے یا پھر ایک سیمی ٹاؤن اوپر کر لوگے اور آپ کو لگا کہ آپس میں E اور D یہ ہم نے D شارپ کو E پہ لے گئے تو آپس میں میچ ہو گیا ایک بار سنتے ہیں میچ ہوا کی نہیں ہوا تو بلکل ہی واحیات دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں آپس میں تو کس طرح اس کو میچ کرو گیا پرفیکٹ وے میں بہت ہی آسان ہے بس سمجھنا آپ نے ویڈیو کو ڈھنگ سے دیکھنا دھیان سے دیکھنا دوسری بار آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والی ہے تو کس طرح سے تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے کافی جگہ آپ نے سنا ہوگا سرکل آف فیفت ٹھیک ہے سرکل آف فیفت کے بارے میں بھی سیکھیں گے یہاں پر کلیئر کریں گے کس طرح وہ ورک کرتا ہے تو ایک چیز آتی ہے یہ چیز بھی آپ نے کافی جگہ سنی ہوگی جو بھی سکیل آپ لو اس کا ایک میجر یا مائنر ہوتا ہے ریلیٹیو ریلیٹیو میجر یا ریلیٹیو مائنر مال لو ہماری سکیل ہے ای مائنر ای مائنر کا ایک ریلیٹیو میجر بھی ہوگا مطلب مطلب یہ ہے کہ ای مائنر میں جو ساتھ سور آتے ہیں جو اس کا ریلیٹیو میجر ہوگا اس میں بھی same to same جو ساتھ کے ساتھ سور ایک ہی طرح کے ہو گئے تو circle of fifth سے کس طرح ہم ڈھونڈ سکتے ہیں relative major اور relative minor ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ایک circle of fifth اس طرح کا ہوتا ہے آپ google پر سرچ کر سکتے ہو circle of fifth ٹھیک ہے اس طرح کا جو ہے آپ photos کا download کر سکتے تو میں نے یہاں پر wallpaper لگا رکھا ہے تو آپ اس طرح سے wallpaper لگا سکتے ہو پیچھے easy آپ کو ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھنے میں تو اس کو سمجھتے پہلے ٹھیک ہے یہ سارے گولے اس طرح سے multiple photos ہے ایک گولے پہ جائیں گے بیچ والے پہ جائتے ہیں ٹھیک ہے تو جس جو اس میں بہار والے notes ہے وہ ہوتے ہیں کہلاتے ہیں majors ٹھیک ہے اور اندر جو لکھے ہیں اس کے ساتھ m لکھا ہوا ہے تو obviously اسی بات ہے minor ہوگے اندر والے minor ہے بہار والے سارے major ہے تو ہماری جو T ہے یہ ہے E minor ٹھیک ہے E minor کا relative major ہم یہاں پر دیکھیں گے E minor دیکھتے E minor یہ دیکھو E minor کا relative major کیا ہوا G یہ بتا رہا E minor کا relative major ہے G major تو اب ہم پتا کرتے جب ہوا ساتھوں کے ساتھ سوروش صحیح آتے E minor اور G major ٹھیک ہے F7 پیانو رول پہ جاتا ہوں تو یہاں پر میں جاؤں گا یہ سٹیم والے ٹول پہ میں واپس جاؤں گا یہاں پہ اب میں major select کرتا ہوں یہ بتا رہا ہمارے کو E minor relative major G major اب جاتا ہوں میں G major پہ sorry F7 پہ جاؤں گا اب یہاں پر میں G پہ یہاں پر رکھوں گا G major ٹھیک ہے اب یہ بتاتا صحیح بتاتا کہ غلط بتاتا دیکھتے جرہ دونوں میں ساتھ کے ساتھ سوروش ایک جیسے ہے اب جارہ scale اس کی match کر کے دیکھتے یہاں پر جاؤں گا میں اگر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تو کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کو رینیم کرتے پہلے جارہ یہ بتا رہا ہمارے کو E minor کا اس طرح سے اس کا نام کرن کرتے E minor کیا بتا رہا G یہاں جی مجر ٹھیک ہے تو اس کا یا جو loop ہے E minor پہ یا جی مجر پہ تو نیچے والا ہمارا ہے D sharp مجر پہ تو ہم مان لو کہ ہم اوپر والے loop کو مانتا ہے کہ جی مجر پہ ہے تو کس طرح match کریں گے نیچے والے کو کلک کریں یہاں پہ لے جائیں گے G مجر ٹھیک ہے G مجر بتا رہا ہے 400 سینٹ اوپر لے کے جاتے جب match ہوتا ہے ٹھیک ہے سنتے تو دیکھو بلکل perfect طریقے سے match ہو گیا ایک بار reset کرتا ہمیں اس کو عجیب سا کوئی match نہیں تھا miss match ہو رہا تھا تو واپس لے جائیں اوپر 400 سیمی ٹون بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو دونوں loop آپ میں کس طرح سے perfect match ہو رہے کہیں بھی ہمارے کو تھوڑا سا بھی یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ دونوں loop الگ الگ scales پہ تو اس طرح سے easy way میں آپ دونوں جو loop ہے آپ کے پاس سارے loop لیجئے آپ تو اس طرح سے جو scales ہے جیسے میں نے بتایا چلو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بار بار circle اپنے کو یاد نہیں ہونا چھئے بلکل یار کون بار بار دیکھیں فوٹو کو تو کس طرح آپ پرفیکٹ major minor relative واپس میں کس طرح سے سمجھ سکتے ہو کس طرح سے ڈھون سکتے ہو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں پیانو رول پہ اب یہاں پر میں بتاتا آپ کو کس طرح آپ ڈھون نا ہے ٹھیک ہے تو میں e پہ رکھوں گا count کرنا جو جس پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے آگے ڈھون نا ہے یا پھر آپ اس کو count کر 4 کر سکتے ہو اوپر کے اور اس اپنے چار ڈاؤن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کا بتا رہا ہے g major تو یہ پہ جائیں گے e minor g major اگر اس کو میں major مان تو نیچے کیوں 3 count کریں 1 2 3 سوری تو یہ بتا رہا c sharp c sharp minor relative minor جاتے واپس جار e major کہا گیا c sharp minor دیکھو e major c sharp minor تو اس طرح سے easy way میں 3 note اوپر کو جاؤ major ڈھون ھوگے اگر loop minor میں ہے تو 3 note اوپر جانا ہے اگر loop major میں تو 3 note نیچے آنا تو بہت آسان طریقے سے میں بتا آپ کو اس طریقے سے آپ easy way میں relative major اور minor آپ میں جو relation ہے scales کا اس طرح سے آپ میں match کر سکتے تو بہت ہی آسان ہے ایک بار سمجھوگے تو آپ کو next time میں کوئی بھی problem نہیں آنے والی سمجھو پھر practice کرو practice کرو practice کرو پھر الگ الگ loop لو پانچ لو پھر practice کرو پھر match کرو تو پھر جتنی زیادہ practice کرو اتنا زیادہ آپ سمجھ آئے گا آپ دماغ تیز ہوگا پھر آپ کو دوسری بار کوئی problem نہیں آنے والی تو یہ ویڈیو ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو مہ تب تک stay tuned